بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 220 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتقب کردہ آیات 63 اور 64 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا رب تو تعالیٰ کے آیات کو ذکر کیا جائے گا کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال زیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعل دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم بعدا آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ عربت اور تعلق جان لیتے ہیں علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے نبی کریم اور اوف الرحیم کی محفل پاک کا ایک عدب اور احترام صحابہ کرام کو بتایا اور سکھایا اب ان آیتوں میں محفل نبوی اور حاضر بارگاہی کا دوسرا عظیم الشان بے مصریت نبوت سمجھانے والا قانون عدب اور احترام سکھایا جا رہا ہے دوسرا تعلق ان آیت مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں نبی کریم رعوف الرحیم کا عدب اور احترام کرنے والوں کی شان اور سواب بتایا گیا اب ان آیتوں میں عدب نہ کرنے والوں کی مصیبت و عذاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا نبوت و رسالت کا عدب کرنے والوں کے لئے رب تعالی غفور اور رحیم ہے اے نبی ان پیاروں کے لئے آپ بھی مغفرت مانگا کریں اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم کے غستاقوں کے لئے ہر حرکت قریم اللہ تعالی ہے قیامت میں اللہ تعالی ان مردودوں کو ان کے آمال کی ایسی خبر دے گا کہ تا عبد یاد کریں گے وہاں ان سب کی اکڑیں اور انائیں ٹوٹ جائیں گی آئیے طلب کرام رب تعالی کے آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالی نے ارشاد فرمایا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعدا تم لوگ رسول اللہ کے بلانے کو احساس مت سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو اس طریقہ سے کہ کہو اے محمد بھی این طور کے تم کہو اے محمد بل بلکہ قولو کہو تم یا نبی جلوہی یا رسول اللہ یعنی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ رسول اللہ کو مخاطب کرنا ہو تو پھر یا محمد نہیں کو بلکہ یا نبی جلوہی یا رسول اللہ کہو نرمی اور توازو اور پست آواز کے ساتھ یہ جملے دہرانے ہیں قد یعلم اللہ 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 تعالی ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آر میں ہو کر کھسک جاتے ہیں یعنی مسجد سے خطبہ کی حالت میں چپکے چپکے سے کسی چیز کی آر لے کر نکل جاتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو قد ہے یہ تحقیق کے لئے ذکر کیا گیا ہے فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِهِ سو جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو درنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آن پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والارض اور یاد رکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ملکیت کے اعتبار سے ہو خلقت کے اعتبار سے ہو یا مملوک ہونے کے اعتبار سے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے اے مکلفو اے مخاطبو جس حالت پر تم ہو ایمان و النفاق کی حالت اَا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِرَيْهِ اس دن کو بھی جانتا ہے جس میں سب اس کے پاس لائے جائیں گے اس میں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے یعنی رب تعالیٰ جانتا ہے کہ رجوع کا دن کب ہوگا اَيْ يَعْلَمُ مَتَا يَقُونُ يَوْمَ الرُّجُو فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ سو وہ ان کو اس دن سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے خیر و شر کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے عامال وغیرہ سب سے واقف ہے جاننے بالا ہے آیت اللہ بے کرم ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریع و تعدیح کی طرف یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں اے مسلمانوں یہ قانون شریعت یاد رکھو کہ کسی حال کسی مقام و مرتبے کا کوئی بھی شخص ہو رسول اللہ کو بلانے فریاد کرنے اور پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھو نہ بھناو کہ عام الفاظ ذاتی نام عمومی صفات برادری کی نسبتوں قومی رشتوں خاندانی تعلقوں اور طریقوں سے نہ بکارنا نہ چیخوں پکار کرنا نہ دروازوں پر آواز لگانا خور تم دور ہو یا نزدیک ہو آنے کا سلام کرنا ہو یا جانے کی اجازت لینی ہو سؤال طلب کا ہو یا شرعی مسئلے کا حیاتِ طیبہ کا زمان نہ ہو یا بعد اس ویسال بارگاہ رسالت کے لیے یہ کامون شرعی و حکمی تاکہ آمت ہے حجرہ پاک ہو یا مواجہ شریف ہو بلکہ انداز قرآنی ندائے رحمانی کی مثل اور طریقہ ربانی کی طرح یا ایوہا نبیو یا ایوہا رسول کہہ کر ندا کرنا اس طرح کہنا یا رسول اللہ یا رحمت لِلعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا خاتم النبیین یا مولا یا آقا کہہ کر ہی بگارنا انتہائی عدد احترام سے ندائے کرامت سے یہ وہ شہن شاہی دربار ہے آستانہ گوھر بار ہے جس کے آداب شاہی الفاظ ندائی رب تعالیٰ نے سکھائے ہیں گوہا فرمایا بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بہت ہی دیوے رکھتے ہیں سلام و کلام عرض کرتے ہیں ان خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی ربانی کے لیے چن لیا ہے اے مشرقیوں مغربیوں دور و نزدیک والوں تم میرے حبیب سے فریاد و التجا کر کے تو دیکھو لا تجا لو کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے محبوب محمود کے بلاوے کو عام لوگوں کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو دل چاہا تو آگئے اور نہ چاہا تو نہ آئے یا آئے بھی تو منافقوں کی مثل بے دلی سے چھپ چھپا کر بھاگ خبردار ایسا منافقان نہ مظاہرہ کبھی نہ کرنا اور ان کے دیکھنے کو بھی اپنے جیسا دیکھنا نہ سمجھنا ہمارا نبی تو فرش پر مقیم ہو عرش عظیم کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ تو نواز کصوف میں جنت کا کوش بھی پکڑ لیتا ہے بلا منافقوں کی چال بازیاں نگاہ نبوت سے کیسے چھپ سکتی ہیں اور رب تعالی جانتا ہے ان لوگوں کو جو مسجدوں سے چھپ چھپ کے آر لے کر نکل جاتے ہیں یعنی دوران خطبہ بغیر اجازت کے چھپتے چھپتے مسجدوں سے کسی چیز کی آر لے کر نکل جاتے ہیں ان کو بھی رب تعالی جانتا ہے اس آیت میں تین حکام بیان فرمائے گئے ہیں نبی کریم کو پکارنا نبی کا پکارنا اور نبی ندائے علامت ندائے حکارت ندائے مقبول ندائے مردود ندائے محبوب ندائے مسعود ندائے محمود ندائے خیر ندائے غیر ندائے قبیر ندائے صغیر ندائے فقیر ندائے ظالم ندائے مظلوم اور ندائے کلامی اور ندائے اشارہ گویا یہ ندائے کی مختلف کس میں ذکر کی ہیں بے صد اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر قسم کے چال باز منافق کو خواہ دو دو ہو کر باغیں محفل نبوی سے یا کسی اجازت پانے والے جاتے ہوئے مخلص مسلمان کی آر میں باغیں یا کسی دیوار کی آر لے کر باغیں ایسے چال بازوں اور حکم نبوی کی مخالفت کرنے والوں کو فَلْيَحْزَرِ اللَّرِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ درنا چاہیے اس حلاکت زلط آفت ناگہانی سے جو دنیا میں فتنہ بن کر ان کے اوپر آن پہنچے اَوْ يُسِبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یا پھر آخرت میں دردناک عذاب بن کر دنیاوی فتنے کی چھے صورتیں ہو سکتی ہیں قتلِ غزوات حول نا تباہ کن زلزلے کفر منافقت ظاہر ہونے کی زلط دلوں پر مہت لگ جانا ظالم حکام کا مسلط ہونا شکست کی زلط منا محفلِ نبوی میں چار قسم کے لوگوں کی حاضری ہوا کرتی تھی اکثر وہ صحابہ اکرام جو کسی بھی بلاوے پر حاضر ہوتے تو دورانے مجلس محفل سے باہر یا واپس ہرگز نہیں جایا کرتے تھے جب تک محفل برخواست نہیں ہوتی تھی دوسری قسم ان مخلصین کی تھی جو شدیر ضرورت سے مجبور ہو کر اجازت لے کر چلے جاتے مگر ضرورت پوری کر کے واپس آ جاتے اور تیسری قسم ان منافقین کی تھی جو حاضری لگوا کر بیٹھتے کر چھپ کر نکل جاتے اور چوتھی قسم کچھ منافقین جھوٹھے بہانے بنا کر اجازت مانتے اور ملنے پر تیزی سے نکل باگتے اور کچھ مجبوراں پھنسے پھنسائے آخر تک بیٹھے رہتے مگر سخت تنگ دلی سے ایسا جہاد کی مشاورتی محفلوں میں زیانہ ہوا کرتا تھا انہی چار قسم کے حاضرین کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا ہے دو گروہ مخلصین کے تھے اور دو گروہ منافقین کے تھے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کی ہی ہے زمین و آسمان کی تمام موجودات مخلوقات خلقا ملکا عبیدا وہی قادر ہے بقا و فنا پر وہی غالب ہے حیات و مواد پر بے شک جانتا ہے تمہارے ان تمام عظیم و کبیر حکیر و فقیر قتمیر آمال و اقوال کو جن پر تم زد اور غرور نفور اور سرور سے قائم ہو اور ایک دن ایسا آئے گا جب سب اچھے برے اسی کی طرف لٹائے جائیں گے تب بتا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام ان آمال کا انجام میں خیر و شر جو وہ اپنی دنیوی زندگی میں کر رہے ہیں سواب کی بقا دے کر عذاب کی فنا دے کر اور اللہ تعالیٰ کائنات کے اولین آخرین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے آئیے طلب و کرم ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں لا تجعلو کے معنی میں دھو کول ذکر کرتے ہیں بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے نہ بناو اور بعض نے کہا نہ سمجھو دعا آ کے معنی میں تین کول ذکر کیے گئے ہیں اکثر نے فرمایا یہاں دعا کا معنی نبی کریم کو پکارنا اور بعض نے کہا نبی کریم کا کسی کو پکارنا اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی نبی کریم کا اللہ تعالیٰ سے امتی کے لیے دعا یا کسی بدبخت کے لیے بددعا مانگنا نبی کی دعا سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور نبی کی بددعا سے بڑی کوئی مصیبت نہیں بینکم کی قراءت میں دو کول ذکر کرتے ہیں اکثر کی قراءت دعا الرسولی بینکم ہے اور بعض کی قراءت دعا الرسولی نبیکم ہے لیوازن کی قراءت میں دو کول ہیں اکثر کی قراءت لیوازن ہے اور بعض کی قراءت لوازن ہے اس کے معنی میں بھی دو کول ہیں بعض نے کہا جہادوں سے فرار ہونا اور بعض نے کہا جمعہ ایرین اور دیگر مچوروں سے بھاگنا یا آر لے کر بہنہ بنا کر یخالفونہ کی قرآت میں دو کول ہیں اکثر کی قرآت یخالفونہ ہے با مفاعلہ سے اور باز کی قرآت یخلفونہ با تفعیل سے ہے ان عمری ہی کے ان میں دو کول ہیں باز نے کہا یہ زائدہ ہے اور باز نے کہا یہ ان بمانے بعد ہے یرجعونہ کی قرآت میں دو کول ذکر کرتے ہیں اکثر کی قرآت میں یرجعونہ مزارے مجبور ہے اور باز کی قرآت میں یرجعونہ مزارے معروف ہے علیم ان کی قرآت میں دو کول ہیں اکثر کی قرآت میں علیم ان ہیں اور باز کی قرآت میں بصیر ان ہیں عذاب ان کے معنی میں بھی دو کول ذکر کیے گئے ہیں اکثر نے فرمایا کہ مراد اس سے قبر حشر اور جہنم کی سزا ہے اور باز نے کہا اس سے مراد دنیوی سخت سزائیں ہیں عطا کی ایدیوkit کی ایدیو جو بھانی ہے جو بھانی ہی نشرا موسیقی